موسیقی اب دیکھ رہے ہیں دیلی شو مونیر نیمت اسلام علیکم آپ دیکھنے پر گیا مونیر نیمت کے ساتھ اس وقت پاکستان میں جو اس وقت بحث جاری ہوئی ہے کہ آنے والدنوں میں جو اسمبلی آنگی وہ کس طریقے سے تحلیل ہو سکتی ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے جل سے موقف اکتیار کیا کہ وہ آنے والدنوں میں صبحی اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تو کیا اس فیصلے سے ملک میں ایک اور سیاسی اور آئینی بہران پیدا ہو جائے گا جس طریقے اسمبلی ماضی میں دیکھا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اسطیفے نیشنل اسمبلی میں جمع کر آئے وہ اسطیفے آج تک بھی اس طریقے سے منظور نہ ہو سکے اس بارے پاکستان تحریک انصاف یہ اسطیفے منظور کروانے کی بات ہو یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہو جب سے یہ فیصلہ ہوا یا جب سے اس فیصلے کے حوالے سے اناؤنشمنٹ ہوا تب سے لے کے اب تک مختلف آرہ سامنے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا اس پر قانونی پہلو کیا ہے اس کے حوال سے آج گفتگو کریں گا آج ہمیں پرگرام میں جوئن کریں پاکستان تحریک انصاف کریں جناب ملک فاروق احمد آوان صاحب جو کہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہے جناب ایڈوکیٹ ناصر عظیم صاحب جو کہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہے میں ملک صاحب آپ کی طرف گفتگو کا آگاز کرنا چاہوں گا تحریک انصاف کا اس وقت موقف کیا ہے صبحی اسمبلیوں کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے تو میں آپ کا صبح ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا دیکھیں پچھلے آج ماہ سے جیسا کہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے سارے قوم دیکھ رہی ہے پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے آج ماہ پہلے اس اسمبلی سے قومی اسمبلی کے حصیفہ دے دیا جو یہ قبول کرے نہ کرے لیکن ہم اس اسمبلی سے باہر ہیں آئینی طور پر تو ہمارا ملک اس وقت بالکل آتا ہا جائے اور ہم ہمارا ایک ہی نطالبہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ ہم ساتھ اور شفاف الیکشن جاتے ہیں اور پچھلے آٹھ ماہ سے ہم اپنی جذر جہب میں ہیں ہم نے اپنا لانگ مارچ کیا حقیقی جو ہمارا ازازی کا ففر ہے ہم نے فائنل کارڈ جو راوز دیندین ہوئی تو خان صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان سوائی اسمبلیوں کو تحریف کر دیں گے دیکھیں جب نیشنل اسمبلی میں کسی قسم کا ہو لہی ہے ایک امپورٹر وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے ایک امپورٹر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو ہم اس نظام کا حصہ ہی بننا چاہتے ہیں جو پچھلے آٹھ ماہ سے جو انہیں نے ملک کا دیوالیا کر دی ہے انہوں نے ملک کی مشیر دبو دی ہے تو ہم اس نظام سے نکلنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مجودگی میں یہ لوگ پاکستان کو بلکل اٹھو دے ہم تو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ خان صاحب کا بلکل صحیح فیصل ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن ملک صاحب آپ کو انہیں لگتا کہ ماضی میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ چھے ماہ پہلے جس طریقے نیشنل اسمبلیوں سے بہار آئے قانونی طور پر تو حکومت کو اس طریقے سے مشکلات نہیں بلکہ حکومت نے اپنے جو معاملات تیہ کرنے تھے نیپ کی جو ترامیم کرنی تھی قانون میں بڑی ساری ترامیم کرنی تھی وہ کرنے میں حکومت کو اور آسان ہی ہو گئی تو یہ قدم جو اقدام اٹھانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بیک فائر کر جائے نہیں ان کا داروں مدار جس تھا ان کا ابو اب ختم ہو گیا ہے ان کے ابو گر کردار اب اس معاملے میں ختم ہو گیا ہے تو وہ چھے سات ماہ جو انہیں نرکال لیے انہوں نے انہوں نے آروں نے لیے اور اپنے سارے مقدمات پتم کر لیے لیکن انشاءاللہ یہ پکڑ میں آئیں گے ہمیں کو ضرور پکڑ میں لے کر آئیں گے اب ان کا بات بلکل چلنے والا نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں سے آپ لوگ جب باہر آ جائیں گے اسمبلیاں جب تحلیل ہو جائیں گی تو آپ لوگ گورنمنٹ کے اپر بہتر پریشر بنا سکیں گے جی بلکل دیکھیں ایک حکومت ہے ملک صاحب لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ قانون ذرا یہ بتائیے گا آپ کیونکہ قانونی ماہر بھی ہیں کیا قانون میں اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے کہ وفاق دیریکلی جب صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہوگی تو وفاق دیریکلی اس صوبے کو کنٹرول حاصل کر سکتا ہو یا صوبے کے معاملات کو دیکھ سکتا ہو دیکھیں اینی تو اپر یہ نہ تو لگا سکتے ہیں تو انراج لگا سکتے ہیں نہ ہی یہ نو کانفیڈنس موگ کر سکتے ہیں کیونکہ تشلے چار ماہ سے آپ دیکھا ہے جو سیشن ہے وہ جاری ہے ان سیشن میں آپ یہ چیزیں بالکل نہیں لاسکتے ہیں اور پھر آپ کو نو کانفیڈنس اگر آپ موگ لاتے ہیں آپ کو ساتھا اقصیت ثابت کرنا پڑے کی جو آپ کے بات نہیں ہے بلکہ ان کے تو سترہ میمبرز آؤٹ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں پہلے ہی اپنے جو میمبرز ہیں ان کو ان آرڈر تو کریں وہ تو ہمیں دکھائیں کہ ان کے پورے ہے کہ نہیں ہے ان کے تو اپنے میمبرز پورے نہیں ہے اور پڑے سارے میمبرز ان کے ہمارے ساتھ پاکستان ترے کے ساتھ ساتھ رابطے میں ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس آئینی اور قانونی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ہے جو یہ اتمال کرے اور جسے یہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا برم رکھ سکے ٹھیک ہے میں ملک صاحب آپ کی طرح باتا ہوں مجید ناصر عظیم صاحب سے اس کے اوپر قانونی بیلو کا جائزہ لینے دیں ناصر صاحب تحریک انصاف تو اس وقت پر امید ہے اور پر جوش ہے کہ وہ اسمیلیہ تحلیل کرنے جا رہی ہے اور شاید ابتدہ پنجاب سے ہونے جا رہی ہے اگر پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف اسمیلیہ ڈیزولف کر دیتی ہے اور یہ اسمیلی پنجاب کی موجودہ اسمیلی ختم ہو جاتی ہے تو کیا یہ پہلے تو اتنا حسان رستہ ہوگا جس طرح سے ملک صاحب بیان کر رہے ہیں بہت شکریہ منیر صاحب آپ کا بھی ملک صاحب کو بھی اسلام بھی ہے اس حوالے سے کہہ رہا چاہوں گا دیکھیں پنجاب اسمیلی کو کے پی کے اسمیلی کو ریزولف کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب نے سٹریٹیجی اپنائی راول بینڈی میں آکے اور اعلان کیا وہ تو درست تمہارے وہ تو ٹھیک بات ہے وہ ان کا رائٹ پی آر کانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کر بھی سکتے ہیں اور آرٹیکل ان کو کانسٹویشنل پاکستان کا اجازت بھی دیتا ہے کہ وہ اسمیلی کو ریزولف کر سکیں اب دیکھا جائے تو اسمیلی کو ریزولف جب کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور تمام ویورز کو کہ اسمیلی کو ریزولف کرنے کے بعد جو دوبارہ پنجاب اسمیلی اور کیپی کے اسمیلی کے الیکشنز ہوں گے اور ان کی جو ٹرم ہوگی وہ فائیوئرز کی ہوگی لیکن جو اس میں سب سے اہم بات ہے جہاں تک یہ بات کہہ رہتے ہیں کہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت وفاق میں رہ جائے گی پیڈیم کے پاس اور ہم پنجاب کے اور کیپی کے کے الیکشنز پہلے کروا لیں گے قانون کے مطابق تو منیر صاحب یہ کہاں پہ کنفرم ہے کہ دوبارہ گورنمنٹ پنجاب میں پی تی آئے کے ہی آئے گی ہو سکتا ہے مائک بھی پوسیبل کہ یہ نون لیک کی یا پیڈیم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور ایم پی ایس کے الیکشن پنجاب میں ہو جاتے ہیں میں اس طرح آتا ہوں یہ بالکل ویلک پوائنٹ ہے ناصر صاحب لیکن مجھے یہ پہلے یہ ذرا سمجھا دیں کہ جس طریقے سے مسلمی نون کے حلقوں سے بات آ رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طور پہ یہ جو اسمیلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہے اس کو روکا جا سکے کیا ایسا کوئی آپسن آپ کو بزاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہو یا اس کے اوپر اس کے روکا جا سکتا ہو اصلا مرین صاحب اس میں دیکھیں نا جو قانونی اعتبار سے پی ٹی ایم چاری ہے وہ بھی آرٹیکل موجود ہے ایک سو چھتیس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ بھی لاسکتے ہیں تھوڑے عرشے کے لیے اس کو ڈیلے ڈیکٹکس کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ تو ان کی ایک ہوگی نا کہ پر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ان کو عدد زائر کرنی ہوگی نا اپنے ہیڈ کاؤنٹ پورا کرنا ہوگا فیلال تو وہ اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی تو شاید وہ نظر نہیں آرہا اس طریقے سے منیر صاحب دیکھیں میں اس میں یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس میں دو صورتیں ہیں اس میں پچر کلیر ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دی اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہے کہ ہم تمام اپنی پوری اسمبلی سے استیفے دے کے چلے جاتے ہیں تو یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ تمام ارکان جو کہ ازاد بن کے ساتھ بیٹھے تھے یا اتحادی پارٹی کے لوگ تھے کیا وہ سارے کے سارے استیفے دے کے چلے جائیں گے اگر سب کے استیفے پارلیمانی لیڈر جو کہ پجاب اسمبلی میں سیب نصر صاحب ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھی پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی اور ان کے ازاد امیدوار ایک پیس پہ ہیں لیکن اگر نہیں آتے تو اسمین کے ادم اعتماد کی تحریک کا کامیاب ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بالفرز اگر نہیں بھی کامیاب ہوتی تو ادم اعتماد کی تحریک کا کامیاب ہونا ضروری نہیں لیکن اگر ڈیلے کا کہا جائے تو ڈیلے کچھ دن کے لیے ضرور ہو سکتا ہے اور دونوں قانونی راستہ اکتیار کرنے ایک کو آرٹیکل ایک سو بارہ اجازت دے رہا ہے اور پاکستان ایک سو چھتیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اجازت دے رہا ہے اور ایک سو بارہ آرٹیکل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اجازت دے رہا ہے اسمیلیز کو ڈیزورف کرنا دونوں قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں اب پہلے کون سا کہلے کہ جمپ ان کرتا ہے پہلے کون اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے کون قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے یا آدم اعتماد آجائے گی یا اسمیز جزورف آجائے گی ملک صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ رسپونٹ کر دیں ملاسل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا ملک صاحب کا اس کے اوپر رسپونٹ لے دیں ملک صاحب ذرا اس کے اوپر پلیز بتائیے پہلے میں آپ کو چلوں کہ آزار آسان جی جی ملک صاحب ہی کیا ہاں وہ آسان کی اوپنی کیونکہ یہ جنال ایکشن میں جنال ایکشن پر بانہ ہوتے ہیں ملک صاحب آپ کی آواز میں گالبن ڈسٹرورشن آ رہا ہے ہم آپ کو ریکنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملک صاحب کو پلیز ریکنک کیجئے گا جی ناسل صاحب آپ کچھ فرما رہے تھا اچھا میں مرین صاحب اس حوالے سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا دیکھیں یہ پوسیبلٹی ہے کہ ڈیلیٹ ٹیکٹکس کیا جا سکتا ہے ہاں اگر خان صاحب نے کلیر پکچر شو کرنی ہے عوام کو تو خان صاحب کو چاہیے کہ پہلے تمام ارکان کو یہ انسکشنز جاری کریں کہ تمام ارکان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پلیٹ فارم میں اور چھتری کے نیچے ہیں تمام لوگ ستیفے سببٹ کروا دیں چیف منسٹر کے پاس اور پارلیمانی لیڈران کے پاس اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو سمجھا جائے گا کہ پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر ادم اعتماد کی تحریک کا جو راستہ ہے وہی بند ہو جاتا ہے نا اس کو راستے کو بند کرنے کے لیے یہ آسان ہر لیں کہ ہمارے پاس تو تمام ارکان کے ستیفے موجود ہیں آپ کا پوائنٹ آگے میں چاہتا ہوں ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ملک صاحب ذرا آپ اس کے اوپر ریسپونڈ کرنا چاہیں گے دیکھیں اگر اسمبلی تحریل ہوتی ہے تو الیکشن ہوتے ہیں پانچ سال کے لیے اسمبلی وہی وجود میں آئے گی جو جنرل الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی قائم ہوگی دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریکیں اپنے ماہ پیش نہیں کر سکتے ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے اور ہفتے والے دن ہم انشاءاللہ علام کر دیں گے ہمارا قائد عمران صاحب بتا دیں گے کہ ہم نے کس دن یہ اسمبلی تحریل کرنی ہے اور وہ اس کے لیے یہ باؤنڈ ہے گورنر بھی کہ اس کو سائن کرے اگر وہ نہیں کرتا تو وہ بھی آئین اجازت دیتا ہے اس صورت میں بھی ہمارا جو وجود ہیں وہ باقی ہمارا جو مقصد ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پر یہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں سار شفاف لیکشن ہو جس کو عوام منتخب کرے وہ آکے حکومت آکے سنبھال لے وہ پاکستان کو سنبھال لے جس طرح یہ اپوردر حکومت بیٹھی ہے ہم ان کے ساتھ بلکل ایک منٹ بھی نہیں بیٹھیں گے ہمارا بلکل اس کے بارے میں عبادیہ علام ہے آئین ہمیں اجازت دے رہا ہے کمیونی طور پر ہم بلکل اس کے فاتھ ہیں ہمیں آئین اور کمیون دونوں کی وہ حاصل ملک صاحب یہ بتا دیں یہ جو آپ بات کریں کہ پنجاب کے اسمبلی تحلیل کی جائے گی مجھے یہ سمجھائے کہ کیا پنجاب اور کے پی کے میں ایک ساتھ آپ لوگ کا یہ ارادہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنیں یا پہلے پنجاب کی اسمبلیوں سے باہر آئیں گے پھر آہستہ آہستہ مرلہ وار یہ تبدیلی ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم کافی ہاتھ تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور ہفتے بعد دن اس پر مکمل مشاورت ہو کر آلام ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ دونوں اسمبلیوں سے ہم ایک ہی دفعہ مطلب بھی آلام کیے گئے یہ بھی ممکن ہے کہ علاوہ لگا تو ملک صاحب اگر میں گلت نہیں جو غالباً آپ کی پانچ سو چونسٹھ سیٹیں بنتی ہیں یا فائی سکسی سیون جو سیٹس بنتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ اسطیفے دے دیں گے اسطیفے جمع ہو جائیں گے اسطیفے قبول ہو جائیں گے تو پھر تو بہت بڑا کھلا پیدا ہو جائے گا اور ایک طریقے سے آدھا ایوان کھالی ہو جائے گا تو پھر ان اسمبلیوں کا یا ان ایوانوں کی وقت کا کیا رہے گا جو انہوں نے مہنبائی کھڑا کر دی ہے جن کے ساتھ پر انہوں نے کھڑا کر دی ہے انہوں نے اپنا مقصد پورا کر دی ہے اب تو وہ ان کے پاس دی رہے تو ان کو عوام کے آئے جھگنا پڑے گا ہم دیکھے دیارہ دیر نہیں چلے گئی ان کی جو ہنڈیاں انشاءاللہ ہم ان کو توڑ ڈالیں گے عوام آمراہ سان کے پاس کھڑی ہے جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے کارکنوں کے ساتھ نہ کیا ہے جو مرضی کر دیں لیکن اب ان کے پاس کوئی اچارہ نہیں ہے ان کو اچھا کروانا پڑیں گے ہم ان اسمجھوں کا حصہ بلکل دے رہیں گے ملک صاحب کا پوائنٹ آگے مجھے ایک بریک پر جانا ہے میں بریک سے آتا ہوں تو آپ سے گفتگو کا آغاز بھی کروں گا ایک بار پھر سے ہی سے کنٹیو کریں گے ایک مقتصد سے بریک رہتیں گے بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو یہ بھی سوال اٹھائے جائے گا کہ اگر یہ اسمیلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو جو وقفہ ہوگا اس دوران حکومت کس کی ہوگی ہے اور پھر جب مشینری اور حکومت جس کی ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ایج اس کو حاصل لیتا ہے اس کو بات کریں گے بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neymar اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neymar پرگرام میں آپ کو ایک بار پیسے خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام میں بریک پیجان سے پہلے ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ جب اسمیلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کبھی ایک پرسیس ہوتا ہے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو انٹیرم پیریٹ کے لیے آتی ہے اس کا سیلیکشن ہوتا ہے اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں وہ تحقیہ جاتے ہیں ناصر صاحب یہ بتائیں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ آج پنجاب کی اسمیلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ایکشن ہوگا دیکھیں اگر پنجاب کی اسمیلی اور کے پی کے اسمیلی تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو جنرل ایکشن فار ڈی ایم پی ایٹ کی سیٹ کیلئے ہوں گے پنجاب اسمیلی کی حد تک اور کے پی کے اسمیلی کی حد تک ایک نئی گورنمنٹ پانچ سال کے لیے کانسٹویشن کے مطابق لیکن اس سے پہلے ایک تین ماہ کے لیے انٹیرم گورنمنٹ بھی ہوگی بلکل ہوگی انٹیرم گورنمنٹ پہ انٹیرم گورنمنٹ کچھ ارسے کے لیے آئے گی اور انہوں نے الیکشنز کروانے آئے گا اور انٹیرم گورنمنٹ کس کی ہوگی یہ بھی تو ایک بڑا سوال ہے جو کہ تحریک انصاف اگر اس نظام سے باہر ہوگی تو اس وقت انٹیرم گورنمنٹ کس کی ہوگی دیکھیں یہی بات ہے کہ جب آپ سسٹم کو ڈریکٹلی ڈیزورف کر کے باہر چلے جائیں گے تو ان سے مشورہ تو ضرور کیا جائے گا کیونکہ یہ گورنمنٹ کو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور کافلی کے چیف میسٹر اس وقت موجود ہیں مشورے میں جہاں تک بات ہوگی تو اپوزیشن لیڈر چیف میسٹر اور گورنر کی حد تک یہ ڈیزورف تو کر دیں گے کیے ٹیکر بھی نہیں کی مرضی سے اور مشاورت سے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے آئیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گرنٹی ہے کہ پانچ سال کے لیے آپ دوبارہ آ رہے ہیں سر وہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے شاید وہ کانفیڈنٹ ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ بہتر نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اگر وہ آ گئے تو پھر تو مجورٹی کے ساتھ اگر مسلمی نون کو اپنے گھر میں شکست دے دیتے تو شاید تحریک انصاف کو تو ایک ایج حاصل ہو جائے گا دیکھیں منیر صاحب اگر انہیں اس طرح ایج حاصل ہو بھی جائے تو بات یہ ہے کہ ایم این ایس کی سیٹ کے الیکشن تو اس کے بعدیوں نے اگر وفاق کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جاتا اور وفاق میں اور پنجاب میں اور کے پی کے میں اور سینڈ میں اور بلوجستان کے الیکشنز ایک ساتھ نہیں ہوتے تو واضح فرق تو ہوگا اگر پنجاب میں یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پنجاب میں بیٹھنے کے باوجود بھی دیکھیں ان سے عوام کی توقعات زیادہ ہو جائیں گے ان ایف سی اوارڈ کے بعد صوبے خود مختار ہیں اور جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یہ بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایم این ایس کے جب الیکشنز ہو رہے ہوں گے سیٹوں پر تو پھر انہیں اس چار پانچ ماہ چھ ماہ کے اندر پرفارم کرنا ہوگا نہ کہ الزامات وفاق پہ لگانے نہ ہی الزامات سینڈ پہ لگانے انہیں پرفارمس سی مہینے کے اندر صرف آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید تحریک انصاف اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ میں تو ضرور ہے لیکن چیف منسٹر پنجاب آج بھی ان کی جماعت کا نہیں ہے شاید الیکشنز ہو جاتے ہیں تحریک انصاف تو اپنا چیف منسٹر بھی لے سکتی ہے اور جو ایک کچھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سوچ آتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ ایڈٹر لاسٹ وومنٹ چیف منسٹر پنجاب موجودہ چیف منسٹر پنجاب شاید اس طریقے سے بیئیو نہ کریں یا ایک نہ کریں جس طریقے سے تحریک انصاف چاہتی ہے تو شاید یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے منیر صاحب دیکھیں ہو سکتا ہے یہ آج کا چیف منسٹر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کل کو پی ڈی ایم بھی کہو جب یہی چیف منسٹر یہی چیف منسٹر صاحب کی جماعت پندرہ سے بیس سوٹے نکال لیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے ہی عدد شمار ہو کہ وہ ان کو ملاک ایک دوبارہ گورنمنٹ بنا سکیں اور اتنے ہی پی ڈی ایم کے پاس ہوں تو اگر یہ ان کو دوبارہ پانچ سال کے لیے چیف منسٹر نہیں بناتے تو مائٹ بی پوسیبل کہ وہ تو وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ انتخابی نشان تو ان کا سائیکل ہوگا سائیکل کے نشان والے جتنے افراد ہوں گے جیتے ہو وہ تو اپنی مرضی سے اپنی پارلیمانی اور یہ بھی فیکٹر ہے کہ جب موجودہ چیف منسٹر اپنے اپنی گورنمنٹ کے دور میں اپنے جو ہلکا ہے یا ان کے جو سٹرونگ زونز ہیں اس پر ایک ہی طور پر زیادہ بہتر طور پر پرفارم کرتے نظر آ رہے تاکہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہوں سر جتنا ان کا ریجن ہے جتنی ان کی ریجن کے پاس اکثریت کے ممبران جو کیسے پولیجیشنز ہیں انہوں نے الیکشنز بھی جیتنا ہے اور ابھی انہوں نے اپنے ہلکے جہاں پر سٹرونگ ان کے گھڑ ہیں وہاں پر وہ پرفارم کر رہے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں اور ایم پی ایس کاف لیگ کے جیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہوگا آپ کا پوائنٹ آگے ملک سب اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 35 پنچر کی کہانی بھی سنی ہے ماضی میں سسٹم کے بیٹ جانے کی کہانی بھی سنی ہے یہ سارا کچھ پاکستان میں ہوا 2013 کے انتخابات میں ہوا 2018 کے انتخابات میں ہوا اب جب آپ پوری طریقے سے اس پروسس سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کے سیاسی مخالف اس پروسس کا حصہ ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فضاء میں الیکشن بہتر طور پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگ کے تحافظات تو بہت زیادہ واضح نظر آتے ہیں دیکھیں میں الیکشن کا علام ہوگا ہم اسمبلیوں سے بہاں نکلیں گے اسمبلیے ڈیزورڈ ہوں گی کیونکہ یہ جو مدت ہے جو ابھی جاری ہے قومی اسمبلی کی اور سوائی اسمبلیوں کی پلائی اور گرس کے مہینے میں پورا ہونے جا رہی ہے تو اگر یہ الیکشن کروان لینا پہلے کروان لینا یہ بالکل ہی اس طرح پوسیبل نہیں ہے ان کو جنرل الیکشن آناؤنس کرنا پڑیں گے نمبر ایک جو ابوری سیٹا پائے گا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تین ماہ میں نہیں تین ماہ کے اندر یا تو جنرل الیکشنز ہوں گے یا تو پھر جنرل الیکشن آناؤنس ہوگا اور اگر نہ ہوا تو پھر اس کا بھی دیکھ اپنے کو آپ کے باز دیکھا ابوری سیٹا بنے گا وہ تین ماہ میں یہ بنے گا ابوری سیٹا پہ اندر اندر آپ کو یہ الیکشن پرانا ہوں گے لیکن اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کھالاں تو یہ ہمارے ملک کو بلکل فیزیبل نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کو تیسلہ کرنا ہوگا اور اس کے اندرل الیکشن کمیشن تو میرے رکھال سے بیان دینی چونکی ملک صاحب کہ وہ آپ ستیفے جمع کر رہا ہے وہ انتخابات کرا دیں گے انٹرم ہم سب سے پہلے دیکھیں ہمارا مطالعہ صاحب الیکشن کے ساتھ ایک ازانہ الیکشن کمیشن کا بھی ہے تو یہی تو سوال ہے ملک صاحب آج آپ اسمیوں سے باہر آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی جگہ موجود ہے آپ کے خچات موجود ہیں الیکشن کا نظام وہی موجود ہے تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن فیر ہوں گے ملک صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے کائنڈی اگر آواز چیک کر سیں ملک صاحب کی ملک صاحب دیتے ہیں اور پورا پاکستان بہت ہو جاتا ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمیں نہ اگنور کر سکتے ہیں نہ یہ ہمیں پیچھے کر سکتے ہیں ان کو ہماری بات ہاتھ صورت میں مان نہ ہوگی جی ملک صاحب آپ کے آواز آ رہی ہے نمبر 3 میں یہ کہتا چلوں کہ 5 سے 7 قامیں 30 ٹوٹل دنی الیکشن ہونے ہیں جن میں 19 میں پاکستان طریقہ انقاف نے کامیابی حاصل کیا ہے ان کے لیکشن کمیشن جو ان کا چہیتا ہے اس کی اندر ہو کر بھی تو پورا پاکستان تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے پنجاب میں تو ہمیں بلکل فکر نہیں ہے بارکہ ہم انشاءاللہ دو تھائیے تھریٹی بھی زیادہ پنجاب میں جیتیں گے اور ہم اپنے حاضیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے پاکستان طریقہ انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب بھی یہ سمجھا جائے کہ اگلا چیف منسٹر کاف لیگ سے ہو سکتا ہے یہ نصاب ہمارا ٹائس کرے گا ہمارے ٹیم کرے گی وہ یہ دیکھتا سنجھے گے کہ کس کو چیف منسٹر برانا ہے اور میں ایک باپ جاتا جنگی اس دفعہ جو ہماری حکومت آئے کی انشاءاللہ پورے پاکستان میں آئے گی اور لیکن جو پنجاب میں آئے گی اس نے ہمیں واضح اکسیت ہوگی کام صاحب جس کو بھی کہیں گے وہ سینڈ بنے گا اور آپ کو کیا لگتا ملک صاحب یہ جو مسلمین نون اس وقت سوچ رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس الیکشن کے اس اسمیلیوں کے ڈیزول کو رکا جائے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو صاحب یہ صرف اپنا وقت گزارنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چوریاں جلد جلد انہوں کیوں نے ان کو چھپا لیں یہ امینمنٹس لا رہے ہیں یہ صرف اپنی چوریاں پر چھپانے کے لیے یہ تھارے ڈرمے کر رہے ہیں ان کے پاس وقت بڑا پوڑ ہے یہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس سارا پیسہ ملی صاحب یہ بھی بتایا نا کہ کیا قانونی طور پر اس موجودہ گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر آج اسمیلیاں تحلیل کر دے آپ لوگ اور اس کے بعد تین ماہ کی انٹرین گورنمنٹ کی جگہ کچھ اس میں مزید وقت بڑھایا جائے تین سے چار یا پانچ چھ ماہ تک کی یہ ایکسینڈ کیا جائے اس طرح کا قانون میں کوئی آپشن ہے جی یہ ہمیں اجازت دیتا ہے یہ طرح کی چیزیں کہ آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دیکھیں بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کسی مقام پر کھڑتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے کی نہیں ہے ان کے پاس عوام کی طاقت بالکل نہیں ہے صلی اللہ لیکن ابھی برسر اقتدار تو ہے نا ملک صاحب ابھی تو میں قانونی پہلو کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ سمجھاتے ہیں نا کہ اگر تین ماہ کی جگہ اگر موجودک حکومت کہتی ہے کہ کچھ وجوہات ہیں کچھ مسائل ہیں اور یہ الیکشنز کرانے میں کچھ اور وقت درکار ہو سکتا ہے تو تین کے جگہ پانچ یا چھے ماہ حکومت لینا چاہے تو پھر اس دوران کون ہوگا ہمارے پاس راستے ہیں ہم سپرین کورٹ جائیں گے ہم وہاں پہ یہ ساری چیزیں لے کر جائیں گے اس بات کے لئے ذہنی طور پر تیار ہے نا کہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں ہم ذہنی طور پر ہر چیز کے لئے تیار ہے ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے ملک صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف مجھے ناصر صاحب صاحب اس کے حوال سے بات کرنا دیں ناصر صاحب صاحب یہ سمجھائیے گا کہ اگر ہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج اسملیاں تعلیل ہو جاتی ہیں ڈیزولف ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد تین ماہ میں فریش ایلیکشنز کا اناؤسمنٹ یہ جو ہوتا ہے دکھائی دے گا گورنمنٹ کے باس آپسن رہے گا کہ تین ماہ سے زائد اس کے اوپر ایکسٹینڈ کیا جائے اور تین ماہ کی جگہ پانچ یا چھے ماہ تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے سر آپشنز تو ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھا جائے تو اگر یہ پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشنز جنرل ایکشنز کروا لیتے ہیں تو یہ پوسیبیلٹی بھی ہے کہ وفاق کی جو پارلیمنٹ ہے تو اس کی ایکسٹینشن بھی ایک سال مزید ہو سکے اور وہ ہو بھی سکتی ہے دیکھیں قانون میں یہ موجود ہے کانسٹوشنل پاکستان بھی یہ موجود ہے اور سیکنڈ یہ بات کہتا ہے چلوں کہ یہ کیوں پوسیبیلٹی ہے میں آپ کو بڑی اہم بات بتاہتا ہوں جو فیڈرل ہے اس کی ایکسٹینشن میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ یہ کہ جب امن و مان کا خراب ہونا اس صورت میں پوسیبیلٹی ہے فور اگزمپل پنجاب کے الیکشنز ہوتے ہیں اکسریت نہیں لے سکتی پاکستان تریکن صاحب اور ان کی گورنمنٹ پنجاب میں نہیں بنتی تو پھر دھاندلی کا شور ہوگا جب دھاندلی کا شور ہوگا سسٹم کو چلنے نہیں دیا جائے گا وفاق کے الیکشنز رہتے ہوں گے ایم این ایس کے الیکشنز جو پینڈنگ ہوں گے اور جب اس طرح کی حالات پیدا ہوئے تو پھر آپ یاد دکھئے گا کہ وفاق کے الیکشنز کے لیے بھی ایکسٹینشن ایک سال کے لیے جا سکے گی اور وہ لے بھی سکتے ہیں تو یہ ساری پوسیبیلٹیز میں چیزیں ہیں اور اگر آپ پنجاب کی بات کریں کیپی کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کیے ٹیکر گورنمنٹ آئے اور کیے ٹیکر گورنمنٹ کانسٹوشن کے مطابق ٹائم کو بڑھا سکتی ہے ٹائم کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے تیاری کی بنیاد پر کہ ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کارڈنیشن چل لی ہے سر ابھی تو کوویڈ آنا شروع ہو گیا کوویڈ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس بیسٹو بھی اگر گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ شاید الیکشنز میں مزید وقت درکار ہو دیکھیں الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ تو کر سکتا ہے لیکن بات یہ کہ جو کے ٹیکر ہوتی ہے گورنمنٹ اس نے کم سے کم تین مہینے کے اندر اندر تو الیکشن کو کروانا ہے کے ٹیکر نے کروانا ہوتا ہے لیکن کے ٹیکر اگر چاہتی ہے ترجمانی کے ٹیکر نے کرنی ہوگی کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ تیار ہے کے نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو کارڈنیشن ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے تو اگر کے ٹیکر یہ کہے کہ ہمیں ابھی مزید تیس سالیس پچاس دن چاہیے تو ٹائم گین کیا جا سکتا ہے اور ایلٹی میٹلی ایک بات آپ کو بتا دوں آج کیا جائے کل کیا جائے اس میں الیکشنز نے پانچ چھے ماہ کے بعد ہی جا کر ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وفاق الیکشنز رہتے ہیں اگر مجاب میں اور کے پی میں ہو جائیں اور پھر وفاق کے اور سندھ کے گھٹے ہو رہے ہیں ایم پی ایز یہاں پہ پہلے جنرل ایکشن انجوائے کر لیں اور بعد میں باقی دو صبحوں میں اور وفاق میں بعد میں ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ سسٹرپ کا بیلنس جو ہے جو تناسب امریکال سے وہ پوری طریقے سے آٹ ہوتا 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 نظر آئے گا بنیر صاحب ایک بات یاد رکھئے گا اپنی نیشن کو پاکستانی عوام کو قوم کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریکین صاحب سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے صرف ایک شکوہ رہے گا کہ انہوں نے جو اس حالات میں کونسٹوٹیوشن کے ساتھ کھیلا تھا میں اسمبلی وفاق کی تعلیل کر کے اور ایک ادم انتشار اور جو سنسلہ انہوں نے کریئٹ کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کونسٹوٹیوشن کی بہاہلی پھر شکوہ پاکستان میں جا کے ہوئی کونسٹوٹیوشن کسی حد تک وہ واپس اپنے فانس میں آیا ادر وائس تو انہوں نے تقریباً ڈی ریل سسٹم کو کر دیا تھا اور آج تک یہ چاہتے ہیں کہ سسٹمیٹک ہو کے ہم نہ چلیں کبھی یہ کہتے ہیں وفاق کب بعد میں ہوگا ہم پہلے کروا دیں گے کبھی یہ کہتے ہیں اسمبلیز کو ریزولف کر دیں گے کبھی یہ کہتے ہیں کہ وفاق کو گرانے جا رہے ہیں اس میں صرف ایک موٹو ہے کہ تمام سیتے ہمارے والے کر دی جائیں اور بس اس کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں ہے دیکھیں آپ چھے مہینے ویٹ کر جائیں نا پانچ ماہ اگر آپ ویٹ کر جائیں چھے ماہ اور الیکشن سب کے ساتھ ہو جائیں تو چھے ماہ اگر اکثریت آپ کو پریشر بیلڈ کرنا تو ان کا اکتیار ہے نا وہ موجود ہے گورنمنٹ کے اوپر پریشر بیلڈ کرنے کے لئے تو یہ تمام تر اقدامات کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان تیریکن صاحب ہی وہی گلتی کرنے جا رہی ہے جو پی ڈی ایم نے کی تھی پی ڈی ایم اچھا بلا سسٹم بنا ہوا تھا پاکستان تیریکن صاحب کے خلاف گورنمنٹ چل لی تھی عوام چل لی تھی کہ گورنمنٹ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے پی ڈی ایم نے خود بخود حکومت ان سے لے لی ساری کی ساری بدوائیں اپنے زمین لے لی اب یہی کام پاکستان تیریکن صاحب کر رہی ہے سسٹم کو سسٹیمیٹک نہ ہونے دینا اور عوام یہ صرف سوچ رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ آتا ہے ہمیں الیکشنز میں ہم جیت جائیں گے تو پانس میں نے آپ ویٹ کر رہے ہیں پانس میں نے کے بعد اگر آپ کو گورنمنٹ اللہ کرے آپ کو سارے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی گورنمنٹ دو تائی اکثریت سے مل جائے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خان صاحب اس باہر ری فارمز کریں گے پولیس ری فارمز کریں گے انصاف ہوگا ملک صاحب سے فائنل کمنٹ لے سکیں ملک صاحب فائنل کمنٹ پلیز کیونکہ یہ بڑا عام ہوگا کہ اگر یہ بیلنس جو ہے اس وقت پاکستان کا اور پاکستان میں موجود جو تمام تر اسیمبلیوں کا اگر یہ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر یقین طور پر اس کے اثرات تو ہوں گے سر لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر آپ کی علم ہے کہ ڈیفولٹ کی خطرات بڑھیں اگر ایسے ماحول میں کوئی اس طرح کی خبر آ جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے تو سر کون اس کی ذمہ داری لے گا اور کون اس کو پھر اس دلدل سے نکالے گا ذمہ داری تو انہوں پر آئی دوری ہے دیکھیں نا جب انہوں میں ہم سے حکومت لی ہے آپ ہماری جی ڈی بھی دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم موقعیاں کتنی دے رہے تھے آپ ٹیکسٹر اندرسٹی کو دیکھیں آپ ہر شعبے میں ہم لوگ ہمارا پاکستان اوپر جا رہا تھا ہر جگہ آپ ترقی ہو رہی تھی لوگوں کو موقعیاں نہیں تھی جوگ پیدا ہو رہی تھی لیکن جیسے یہ آئے ہیں انہوں نے جو مہنگائی کا طفان کھڑا کیا سب سے بڑی بات ہے وہ کی اعتماد ان پر کسی ملک کو اعتماد نہیں ہے کوئی ملک ان طوروں پر اعتماد نہیں کرتا امرہ خاند پر دنیا اعتماد کرتی ہے امرہ خاند پر اوگر سید اعتماد کرتا ہے آپ دیکھیں اوگر سید ریمیٹنس آپ نے بیجناہ انہوں نے بم کر دیئی ہے جو ارگوں ڈالر میں تھے وہی ہمیں لیکن جیسے ہی خاند صاحب آئے سے آپ نے دیکھا انہوں نے ہمارے دنیا کو کیسے اٹھایا بات ہے اعتماد کی دنیا کو اعتماد ہے امرہ خاند پر اوگر سید پاکستانی کو اعتماد ہے ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا میرے پر پرگرام کو کیوں وقت اپنے اقترام پر پہنچا ہے میں اپنے تمام طرح میمانوں کا شکریہ آتا کروں گا کہ وہ آج اس پرگرام میں تشریف لائے اور وہ نے اپنا اپنا موقف دیا اور کی طور پر پنجاب اسمبلی کی بات ہو یا دیگر اسمبلی کی بات ہو تو یہاں پہ بہت اہم ہے کہ جو قانونی پہلو ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام طرح فیصلے ہو تاکہ ملک میں سیاسی اور قانونی جو آئینی بہران ہم دیکھتے آئیتے ماضی میں جس طریقے سے ایک مشکل پڑ گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھاتا کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہتا کہ کس کی طرف کیا معاملہ ہوگا تو پھر ہم نے بڑے ایک مشکل معاملہ دیکھا تھا امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سٹیٹویشن نہ بنے اور جو ملک کے وسیط اور مفاد کے لئے بہتر اقدام ہوتا ہو نظر امید کرتے ہیں آپ کا آج کا پرگرام پسند رہا ہوگا اپنے مزبان ونی میں کوئی اجازت دیشت اپنا خیال ہوگے گا اللہ حافظ اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neiman